اگر مرننگ ساتھ سریع کال پرنام آئی ہوپ دوستو آپ سب کیسے بہت اچھی ہوں دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا جی اچکر چانل پر میں ڈوکر پرویز ظالم جا دوستو میں ایک بہت ہی انٹریسٹڈ ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے میں اپستیت ہوا ہوں بینات دیلی کے ہوئے آج کے ویڈیوز پر میرے کو چلنا ہے دوستو لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جو درشک جو ویور صاف تک ہمارے چانل جی اچکر کو سبسکرائبز نہیں کی تو پلیز ہمارے چانل جی اچکر کو سبسکرائبز کر لیں اور بیل یعنی کی گھنڈے کا جو بڑھنا دوستو دوا دینا ہاں کیا جاتا ہے دوا دینا ہے پلیز ہمارے ویڈیوز کو آپ لوگ پسند کرتے تھے میرے کو پتا ہے لیکن ادھر پھل ادھر جو ہے میں ہر ویڈیوز میں نہیں بنا پا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا ہوں کسی کارن بس تو آپ لوگ ہوں لیکن جو ہمارے ویڈیوو کو نہیں دیکھتے نہیں دیکھen ڈیو سکتا ہے کسی کارن ورز ہر ویڈیوز کا نہیں بنا پا رہا ہوں میں آپ کو ایک بات چہتامنی دے رہا ہوں ہر بل لائف کا پروڈکٹ جو ہے بالکل بند کریں ہر بل لائف کا پروڈکٹ بلکل بند کریں بند کرے بند کریں میں دس بار بول لوں آپ کو دوستو بھی کاؤوز ہر بل لائف کا پروڈکٹ جو ہے وہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں بند کرنے کے لئے چکی میرے کو ان کا ریزلٹ کے بارے میں میرے کو بہت سارا جب ریبیوز آیا ہے جیسے کی کئی ریبیوز پہلے تو ایک دو تین چار میرے پاس ریبیوز تھا لیکن ابھی بہت سارا ریبیوز میرے کو آیا دوستو پتہ ہے کم سے کم جو ہے میرے پاس آہ دو ہزار پچیس سو جو ہمارے آہ یہ چاہنے والے ہیں انہوں نے میرے کو ریبیوز کیا سر ہربلائیٹ کا پروڈکٹ بہت ہی بیکار ہے میں نے یوچ کیا میرے کو یہ سمسیہ آگئی میں نے یوچ کیا میرا وجن اور بڑھ گیا گھٹنے کی بجائے دوستو میں آپ کو بتا دوں ہربلائیٹ کا پروڈکٹ جو ہے آپ لوگ صرف افریس کو یوچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا یہ ملک سے یہ وہ ہے سارا کا سارا میں کہہ رہا ہوں گھڑیا پروڈکٹ ہے سب بیکار ہے بلکل اس کو بند کرو لیگ ہے دوستو میں آج کا جو بتانے والا ہوں میں کسی پروڈکٹ سے ریگارڈن کوئی ویڈیو نہیں بتاؤں گا میں آج جو بتانے والا ہوں بہت انٹریسٹڈ اور آپ کے جیون میں ہمارے لائیٹ میں کیسے اس کو یوچ کر سکتے ہیں بھوژن پکانے کا نیم بھوژن کو پکاتے سمیں سورج کا جو روشنی ہوتا ہے اور پون کا اسپرس اگر نام ملے دوستو تو آپ لوگ وہ بھوژن مت کرنا روکنا نہیں ہے ٹھٹکنا بھی نہیں ہے ہماری باتوں کو سننا ہے وہ بھوژن کیوں کیا آپ کا وہ بھوژن اس وقت جو ہے بلکل سلو پوائزن ہو جاتا ہے دیما جہر بھوژن کو پکاتے سمیں اس بھوژن کو سورج کا پرکاس اور پون کا اسپرس ہونا جروری ہوتا ہے ٹھٹک ہے اس بات کو سمجھو بھوژن کو پکاتے سمیں دوستو ادھک سے ادھک پران وائیو جو آکسیجن ہوتا ہے اس بھوژن کے دوارا شوشت ہو جس سے کی وہ بھوژن آپ کے سریر کے لیے بہت ہی لاب دائک ہونے والا ہوگا ٹھٹک ہے پریشر ککر کی بات کرے آج کل تو بہت سارے گرہنیاں یہاں تک ہی ہمارے خود گھروں میں بھی جیاں پریشر ککر کو بھوژن مطلب پریشر ککر میں بھوژن نہ کریں دوستو میں اگر گھر میں بتاؤں گا تو ان کو بشواست نہیں ہوتی ہے اس لیے میں ویڈیوز کے مادے ہم سے سب کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے گھر کے لوگ بھی اگر میرے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان کے دماغ میں بھی یہ بات گھنے والا ہے ٹھیک ہے پریشر ککر میں بھوژن اس لیے نہیں کرنا چونکہ جادہ تر پریشر ککر آلومینیم کے بنے ہوتے ہیں بات صحیح ہے دوستو اور ایلومینیم کھانا پکانے رکھنے اور کھانا بنانے کے درشتی سے یہ سب سے بے کار دھاتو ہوتا ہے سب سے خرا دھتو ہوتا ہے ٹھیک ہے حمال ایلومینیم کے برطن کا کھانا بار بار کھانے سے ڈائبیٹیز کی پرابلم ہو جائے گی آرثرائٹس کی پرابلم ہو جائے گی جھوڑ جھوڑ میں ہنٹیوں کا ترکل ٹھیک ہے اس کے بعد برانکا ٹائس کی پرابلم ہو جائے گی خاسی کی پرابلم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور ٹی بی یعنی کی ٹیوبر کلاسیس کی پرابلم ہو جائے گی آستھما کی پرابلم ہو جائے گی آدھی ہر اسی طرح کی کم سے کم 48 بیماریاں آپ کو گھیر لے گی صرف اور صرف ایلومینیوم کے برطن میں کھانے سے جی ہاں دوستو ایسا سائنٹسٹ کہتے ہیں چونکہ یہ جب پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں تو میرا تو کام ہے آپ کو سجسٹ کرنا ٹھیک ہے ویگیان کیا انصار آپ جانے کی سائنٹسٹ کیا ہے دوستو ویگیان کی انصار پریشر پکر کھانے کو پکانے کے لیے ٹھیک ہے کھانے کو پکانے کے لیے اس پر اترکت دباؤ ڈالتا ہے ٹھیک ہے پریشر پکر میں بھوجن میں صرف تین پرتیشت مایکرو نیوٹریسینس بچ جاتے ہیں جب وہ دباؤ بچتا ہے اب بتاؤ جتنے بھی ہمارے نیوٹریسینس ہیں وہ سارے کے سارے نیوٹریسینس ڈسٹرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کتنا بچتا ہے صرف تری پرسنٹ اس کے بعد مولیکلس جو ہے بلکل ٹوٹ جاتے ہیں مولیکلس جو ہے بلکل ٹوٹ جاتے ہیں پکتے نہیں ہیں الیمونیم کے برطن کا کھانا کھانے سے شریر کی روگ پرتیر و دھک چھمتا کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو نہیں سو سو سال پہلے ہی الیمونیم بھارت میں آیا ہے بات کو سمجھو الیمونیم کب آیا ہے سو سو سال پہلے الیمونیم بھارت میں آیا ہے الیمونیم ایک بھاری تطو ہوتا ہے جو شریر میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے دھیرے 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 ٹھیک ہے اسٹیٹا سسٹم جو جہر کو باہر نکالنے کا تنتر ہے وہ الیمونیم کو ٹیوبر کلوسیس جیسے گمبھیر بیماریوں کا کارن بنانے میں دیری بھی نہیں کرتا ہے آدھونک چکیت سا بگیان کی اگر بات کرے تو آدھونک چکیت سا بگیان میں الیمونیم جو ہے وہ ورجٹ ہے کینسر تک کی بیماریاں پریشر ککر میں کھانا بنانے سے ہوتا ہے دوستو کیڈنی فیل ہونے کا کارن بھی الیمونیم کے برطن سے بھی ہوتا ہے الیمونیم جہاد میسائل یان ایروپلین بنانے کے لیے بہت اچھی دھاتو ہے کیونکہ اس میں دباؤ کو برطاست کرنے کی سب سے جادہ شمتہ ہوتی ہے پریشر کو اسٹین لیس اسٹیل بنانے کے لیے نکیل اور کرومیم یہ دونوں کینیکل استعمال کرتے ہیں جو کی بہت ہی بھاری دھاتویں ہوتی ہے چاندی کے برطن سب سے اچھے ہوتے ہیں دوستو شریر کی ایسی بیبستہ ہے جس میں ہلکی دھاتویں شریر سے باہر نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جو کی شریر میں جمع ہوتی رہتی ہے دوستو شریر سے باہر نہیں نکل پاتی ہے یہ دھاتویں اسی پرکار کے کیمیکلز ہیں بارہ گیسوں کا استعمال پرکرتی کے نیاموں کے ورد تاپمان کم کرنے میں کرتا ہے یہ ٹھیک ہے جیسے کی باہر میں ٹیمپریچر اگر ہٹ ہے تو اندر میں جو ہے بارہ گیسے جو ہے نکال کر کیا کرتا ہے اس ٹیمپریچر کو پول کرنے میں کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہوں یعنی کی جن کو بگیان کی بھاسا میں سی ایف سی کہتے ہیں یعنی کی کلورو فلورو کاربن جس میں کلورین بھی ہے اور فلورین بھی ہے ٹھیک ہے اور کاربن ڈو ایکسائیڈ بھی ہے ٹھیک ہے رسائن شاستر کے شبد کی اگر بات کریں تو کلورین کا مطلب جہر اور فلورین کا مطلب اتیانت جہر اب گیا کہو گی اور کاربن ڈو ایکسائیڈ کا مطلب ہے اتیانت سے بھی اتیانت جہر لو ٹھیک ہے اب دیکھو یہی کارد جو اے سی ہے ٹھیک ہے ائر کنڈیشنز جو ہے اس میں بھی کام کرتا ہے ریفریجریٹر یہ تینوں گیسیں لگاتار چھوڑتا ہے اور اے سی بھی کل ملا کر کے بارہ گیسیں چھوڑتی ہے اسی لیے اس میں رکھی ہوئی ہر ایک وستو انہی گیسوں کے پربھاؤ سے رہتی ہے یہ گیسیں اتنی ٹیبر ہوتی ہے کہ اسٹیل کے برطانوں سے بھی نکل جاتی ہے ہم جی اسٹیل کے برطانوں سے بھی نکل جاتی ہے فریج میں رکھی ہوئی کوئی بھی وستو اگر آپ کھا رہے ہو تو آپ دھیما جہر کھا رہے ہو بھئی میں کہہ رہا ہوں میری بات کو سنو آپ ریفریجریٹر کا عوشتار دوستو تھنڈے دیشوں میں پریوں کے لیے ہوا تھا ٹھیک ہے مائکرو ویو اوون کا کبھی بھی کچھ بھی نہ کھانا لو مائکرو ویو اوون میں جب آپ کوئی کھانے کی چیز کو ڈالتے ہو ٹھیک ہے گرم کرنے کیلئے ڈالتے ہو ٹھیک ہے تو اس وستو کا ایک ہی حصہ گرم اوون بھی تھنڈے دیشوں کے لیے ہے میری بات کو سمجھو گلوبل وارمن جو ہوتا ہے گلوبل وارمن کو کم کرنے کے لیے دوستو ہوتا ہے یہ کیونکہ کوئی بھی وستو ٹھیک ہے سب ہی طرف سے برابر گرم ہونا چاہیے اب ایک طرف گرم ایک طرف ٹھنڈا مائکرو ویو سب ہی کو فریج کا استعمال کم یا بند کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو میری بات کو سمجھو مائکرو ویو کا استعمال بند کرنا پڑے گا فریج کا استعمال کم یا بند کرنا پڑے گا میری بات سمجھ مائی اور ہمارے بھوجن میں جو نمک کی ماترہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی جان پڑے گا آئیو ڈی نمک کبھی نہیں کھانا ہے کیونکہ آئیو ڈی نمک جو ہے آپ کے لیے جہر ہے ٹھیک ہے سیندھا نمک یا کالا نمک کھائے نا کیا دکھت ہے ہائی بلڈ پیشرز اور لہ بلڈ پیشرز دونوں میں نمک جو ہے آشدی ہوتا ہے جن کا بلڈ پیشرز اونچہ ہے ہائی ہے انہیں سمدر سنان کرنا چاہیے یا سنان کرتے سمیہ پانی میں سمدری نمک یا سیندھا نمک کو ملا دیں کم سے کم پندرہ سے بیس دن تک سابون نہیں لگا میری بات کو سمجھو اب دیکھو جن کا بلڈ پیشرز لو ہے انہیں سیندھا نمک پانی میں ملا کر پینا چاہیے آئیوڈ نمک جو ہے یہ آپ کے لیے نپن سکتا بھی لاتا ہے بھارت آئیوڈ نمک سے کم پل سن ہٹ مطلب ہٹ گیا ہے اسی لیے آپ سیندھا نمک یا کالا نمک کھا سکتے ہو آئیوڈ نمک کھانے سے ڈین مارک میں بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی آگیا سمجھ سمجھ زیادہ بچے پیدا کرنے پر سرکار دوارہ انام بھی دیا جاتا ہے بھارت میں جن سن کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو سن سادھانوں کا صحیح بٹوارہ کرنے کی سیندھا نمک سب سے زیادہ وش کو کم کرتا ہے کالا نمک بھی وش کو کم کرتا ہے دوستو می ڈیر پرنٹس اب ایک بات بتا رہا ہوں بھوجن پکاتے سمیں سیندھا نمک ہی پریوگ کرے اگر زندگی میں زیادہ سال جینا ہے تو سیندھا نمک ڈالا ہوا کھانا کھانے کے بعد دودھ کا سیون کیا جا سکتا ہے حلدی بھی سامان سے تھوڑی سی زیادہ ماطرہ میں ڈالنی نمک اور کالے نمک میں ملتا ہے جس کی میرے کو ضرورت ہے سوڈی کی تھوڑی سی کمی لکوے کا کارن بھی ہو سکتا ہے آئیوڈین کی کمی کی ضرورت میں آئیوڈین ویلہ نمک میں چاہیے سب سے زیادہ سوڈی کون سا نمک میں ہوتا ہے جو میں کہا آواج بھی جا سکتی ہے آپ ہم جی آئیوڈین نمک میں تین سے چار سکش میں پوشک تتو ہوتے ہیں جو سریر کو کام آتے ہیں کیا سیندھا نمک میں چورانبے سکش میں پوشک تتو ہے آئیوڈین میں بھی چار سکش میں تتو ہوتے ہیں اگر اس کو چھوڑ سیندھا نمک اگر ہے اس میں کتنا ہے چورانبے سکش پوشک تتو ہوتے ہیں جو شریر کے کام آتے ہیں سمدر کا پانی منوش کے انکل نہیں ہے جس کے کارن سمدری نمک بھی شریر کے انکل نہیں ہوتا ہے شریر کی ساری جتنی بھی سو مان جو جٹل تائیں ہوتی ہے وہ دیرے دیرے بڑھتی چلی جاتی ہیں دوستو سمدری نمک کا چلن ماتر ساٹ سال پہلے شروع ہوا تھا دین ایک اہار میں شریر کو آوش آیوڈین کی مانگ کی پورتی ہو جاتی ہے دوستو ارثات اترکت آیوڈین کی آوش سکتا شریر کو نہیں نہیں پڑتی ہے کیونکہ آیوڈین کی مانگ شریر میں ادھیک ہونے کی آستیتی میں نہ پون سکتا بڑھ سکتی ہے اور نمک کو فری فلو بنانے کے لیے نمک کی نمی کو نکال جاتا ہے اور نمک کا گن ہی ہے کہ نمی کو دھارن کرے نمک کو نکال نمی کو نکالنے کے لیے الیومین سیلیکیٹ کیمیکل ڈالتے ہیں جو کی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دوسرا کیمیکل پوٹیشیم آئیوڈیٹ جو کی آپ پڑکرٹک ہے جو مانو دوارہ نیرمیت ہے یہ دونوں کیمیکل ہمارے شریر میں بہت سی پرابلم کو بہت سی بیماریوں کو جنب دیتا ہے جی ہاں تو آئی ہو دوستو میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا ویڈیوز اگر آپ دیکھو گے تو بہت زیادہ نولیج ہوگا جی ہاں اگر کوئی بھی سوال ہے دوستو ہمارے کمیٹ سیکسس میں آگے ہم سے پوچھئے ہمارے ٹیم کے لوگ GH سوالوں کا جواب دیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہمارے GH کے پڑیوار کے صدس ہے تو پلیز گائز ہمارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے زیادہ زیادہ اور شیئر بھی کرنا ہے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو بہت زیادہ مل جائے تو پلیز انتظار کیجئے دوستو چونکہ انتظار میں ہی تو مزا ہے جے ہی جے بھارت